ایک وسیلہ بنے آپ کے سوالات کا مسئلہ پوچھا بھی گیا بار بار جواب بھی دیا گیا حالت اور روزہ میں کیا بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے چاہے کسی حوالے سے ہو کیا جو سرنج میں خون لیا جاتا ہے کیا اس کی اجازت ہے شرعن جواب حاضر خدمت ہے تمام مراجع ازام کے نزدیک اگر خون ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ خون دیتے ہیں سرنج میں خون لیا جاتا ہے تو اس کی کوئی مشکل نہیں ہے اجازت ہے آپ کو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں روزہ کی حالت میں بھی پھر سوال نمبر دو اسی کی زیل میں کیا کسی ایسے شخص کو جس کو خون کی ضرورت ہو ایک پوائنٹ یا دو پوائنٹ خون یعنی ایک بوتل یا دو بوتل خون دے سکتے ہیں دونیشن کے طور پر جواب اگر خون دینے سے کمزوری پیدا ہوتی ہو تو اس ایک سرنج کی نکالنے سے نہیں اس پورے ایک پوائنٹ خون دینے سے اگر کمزوری پیدا ہوتی ہو تو کراہیت ہے کہ اس کام سے اجتناب کیا جائے اور اگر ما شاء اللہ کوئی اتنا سہت مند ہے اس کو کمزوری پیدا نہیں ہوتی تو حالت یا روزہ میں خون ڈونیٹ کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی سوال کسی کا ہے تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بچے یہ سوال ابھی کر نہیں ہے اس لئے میں اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا یہ کہتے ہیں کہ اگر آخری روزہ مسجد میں افطار کرواتے ہیں تو روزہ افطار کروانے والی فیملی پر پوری مسجد کے نمازیوں کا فطرہ واجب نہیں ہے یہ اچھی خبر ہے ایسا ہی ہے اپنے گھر آئے ہوئے میں مہمان کا موضوع الگ ہے مسجد میں لاکر افطار کروانے کا موضوع مہمان کے موضوع سے بلکل جدہ ہے نہیں مہمان مہمان گھر میں مہمان ہو گھر میں مہمان ہو اب مہمان کی اقسام ہیں بغیر پوچھے آئے یا پوچھ کر آئے مغرب سے پہلے آئے مغرب کے بعد آئے رات کا کھانا کھانے والوں میں شامل ہو یا رات کا کھانا کھانے والوں میں شامل نہ ہو یہ چھے قسم منتی مسئلے کی لہذا فی الحال یہ مسئلہ نہیں ہے ابھی نہ فطرہ ہے دور دور تک نہ عید کی بات ہے فی الحال تو روزے ہی روزے ہیں بسم اللہ کوئی اور سوال جی نماز میں دو سورے پڑھنے آنے کا کھانا ہے اگر ایک دوسرا سورہ انسان گھول جاتا پڑھنے کے لیے آدھا پڑھا پھر گھول گیا یا پڑھا غلط پڑھا پھر بعد میں سمجھتا کس نے غلط پھول گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سوال کیا ہے بندہ مومن نے کہ اگر حالت نماز میں جو واجب نماز ہے واجب نماز ہے اس کی بات کی جا رہی ہے تو واجب نماز میں تمام مراجع عزام کے نزدیک سورہ الحمد کے بعد آیت اللہ سستانی کے الفاظ احتیاط واجب کے طور پر ایک مکمل سورہ باقی مراجع فتوہ دیتے ہیں اور آغا کی احتیاط واجب ایک مکمل سورہ انسان کو بڑھنا ہے اگر وہ بھول جائے آدھا پڑھ کر ختم کر دے اب یاد نہ آئے تو کوئی اور سورہ شروع کرے اور اس کو پھر مکمل کرے لیکن حالت اختیار میں اس کو برحال الحمد کے بعد دوسرا مکمل سورہ سوائے چار سورتوں کے سورہ قریش اور سورہ فیل سورہ الانشرہ اور سورہ وززہ یہ آپس میں پیرس کہلاتے ہیں نماز کی حالت میں ان کو ملا کے پڑھا جاتا ہے ان کے علاوہ وہ چار سورے پڑھنا بھی حرام ہیں نماز میں جن میں سجدے واجب ہیں ان کے علاوہ باقی چھوٹے سوروں میں سے جن سے نماز کی شکل بگڑتی نہ ہو جونسا سورہ چاہے مگر مکمل پڑھنا واجب ہے اگر بعد میں اس کو خیال آیا بعد میں خیال ہے غلط پڑھا تھا پڑھنے کے بعد خیال آیا غلط پڑھا تھا تو اگر یہ خیال صحیح ہے کہ غلط پڑھا تھا تو سجدے سہو کر لے اب دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال بہت آسان بہت امدہ آج کل بہت آسانی ہے کہ آپ کے موبائل پر یا آپ کے آئی پیڈ وغیرہ پر یا آپ کے سکرین پر قرآن موجود ہے اگر اس کے پر اپنے ہاتھ رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو ہاتھ ٹچ کرنے کے لیول میں یا مسئلے میں نہیں آتا تو بغیر وضو کے آپ سکرین پر ہاتھ رکھ کر قرآن کی آیتوں کے اعتبار سے قرآن پڑھ سکتے ہیں اس میں وضو شرط نہیں ہے اور اب آئیے سورہ فاتحہ کی التماس انشاءاللہ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے اب آپ جتنا ساتھ دیں گے میں تو دو دن کی نماز روز قضاء عمری پڑھ رہا ہوں اس کے بعد اب آپ کی ثوابیت پر ہے کہ اس میں نماز آیات کو شامل کرنا ہے کہ نماز آیات کی قضاء پڑھی جائیں یا ایک دن کی نماز اسکپ کر کے پھر نماز آیات اس میں شامل کی جائے یہ جیسے آپ مومنین کا مشورہ ہوگا انشاءاللہ جتنے جمعے آئیں گے ہمارا خیال یہ کہ ہر جمعے کو ایک دن کی نماز اسکپ کر کے اس کے بجائے کم از کم دو نمازیں نماز آیات جمع سے پڑھا دی جائیں سورہ فاتحہ کی التماس سے آج کی افتاری کا انتظام برادر ریاض بھوجانی بندے خدا کی جانب سے ان کے فیملی کے مرمین کے لیے مرمہ فاطمہ بھائی نور بھائی سانگی سانگ جی اور مرم محمد علی بھجانی بھجانی فیملی کے مرمین لیلانی فیملی کے مرمین کرمانی فیملی کے مرمین جمال فیملی کے مرمین مرم محمد حسین کرمانی مرم مریم بھائی سلمان مرم حسن علی اسماعیل وال جی مرمہ خطیجہ بھائی مرمہ راہیلہ بنت جعفر حسین رباب بانو بنت عبدالحسین ان کے نمازیں وشہت قبر بھی سورہ فاتحہ بھی اپنے مرومین کے لئے شہدائی ملت اور شہدائی تشویب ویات فرماتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم